السلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این بزنس اب تو دوستو آج کیسے فیڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کرپٹو مارکٹ سے آتی ہوئی تازہ ترین خبریں جو آپ کے پورٹفولیو پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے دوستو ان خبروں سے آپ کے پورٹفولیو میں ایک پوزیٹیو جو کہ ہے موف دیکھنے کو ملتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انہی خبروں کی وجہ سے آپ کا پورٹفولیو مائنس کا شکار ہو جاتا ہے مزید آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویلو اور میں بی ٹی سی کی وومنٹ کیا ہو سکتی ہے اور اس کے اکورڈنگ آپ اپنے پورٹفولیو کے لیے ایک اچھی ٹریڈ لے سکیں اور ساتھ آپ کو مزید اپ ڈیٹ کرتے ہیں ان کوئنس کے بارے میں بھی جنہوں نے مارکٹ میں لسٹ ہونا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایسے کوئنس جنہیں آپ بائے کر کے سٹرک ہو جاتے ہیں اور اس سے آپ کا سرمایہ کافی زیادہ متاثر ہوتا ہے اس ساری خبریں دوستو آپ کو ایک ہی ویڈیو میں ایک ہی ساتھ دیکھنے کو ملیں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب ویڈیو کو کر دینا ہے لائک اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے ہماری کسی بھی ویڈیو کا نوٹفیکشن مسنا ہو تو چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ اس کے آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے دوستو اس سے پہلے کہ ہم آج کی تعداد تین حبروں کا سلسل شروع کریں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گلوبل گریپٹو مارکٹ کیاپ میں ایک مرتبہ پھر سے کمی کا سلسل شروع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے بٹکوائن کے پرائز میں ایک مرتبہ پھر سے آٹھ سو ڈالر کی بڑی کمی واقع ہو چکی ہے جو سائن ہمیں میڈ نائٹ میں دیکھنے کو مل رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ کمرشل ڈے کے آغاز ہوتے ہی مارکٹ دیفنیٹلی 32 کے میں انٹر ہو سکتی ہے لیکن اب وہ ایک مرتبہ پھر سے ویکر زون میں انٹر ہو چکی ہے اپنی سٹرونگر زون 30500 کو وہ کریش کر کے دوبارہ سے 29 کی ویکر زون میں انٹر ہوئی ہے یہاں پر بیٹی سی ڈومینس کی بات کریں گے دوستو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی خاصی کمی نہیں ہوئی مارکٹ اس وقت بہت ہی زیادہ ریلائے کر رہی ہے بٹکوائن کے پرائس کے اوپر اور جتنے بھی کرپٹو لورز ہیں وہ اپنا سرمایہ مایوسی کی وجہ سے بٹکوائن اور ایتھریم کی طرف لے کر کے جا رہی ہیں لیکن یہاں پر ایتھریم کو لے کر بھی ہمارے پاس دوستو بڑی ایک اہم نیوز ہے جس کو ہم آگے چل کر کے آپ سے ڈسکس کریں گے انٹرنیشنل پریٹ فارم سے وہ ہمیں محصول ہوئی ہے اور ایتھریم کو لے کر اس وقت دنیا کیا سوچ رہی ہے کہاں اس کا جو نیکسٹ موو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے تفصیلا فیلہ یہاں پر پرائس کی بات کرتے ہیں تو ایتھریم کے پرائس میں ایٹی ڈالر کی کمی ہوئی ہے ایک ہی رات میں جو سائن گوڈ تھے وہ اب تھوڑے سے بیڈ میں انٹر ہو رہے ہیں ایڈ کر لیا ہے ہم نے پچھلے پانچ سیشن سے اپنی ڈیلی کی کانورسیشن میں تیٹر کوئن کو یعنی کہ یو ایس ڈی ٹی کو کیونکہ یو ایس ڈی کے کریش ہونے کے بعد اب ساروں کی نظر اس وقت یو ایس ڈی ٹی پر مرکوز ہے تو دوستو ہر سیشن میں تیٹر کے پرائس میں ہمیں بہتری دیکھنے کو مل رہی ہے جو جتنی بھی ایک ٹیمپریری نیوزیں تھیں جتنی بھی یعنی کہ کیاس ارائیاں یا مت فمجھنے کے مغالتہ پھیلایا جا رہا تھا ٹیٹر کو لے کر وہ ریکاور ہو رہا ہے با مشکل ابھی فیلال ٹرپل نائن ون پہ ٹیٹر دیکھنے کو مل رہا ہے جو کافی دن تک ٹرپل نائن ایٹی سیون پہ کھڑا تھا اور ابھی بھی آپ کا جو ایک ڈالر ہے وہ ایک وال ٹو دا ٹیٹر نہیں ہوا لہٰذا یہاں پر ویٹ رہے گا اب بات کرتے ہیں بی این بی کے بارے میں تو دوستو بی این بی تین سو دس ڈالر کا ہائی لگا کر دوبارہ سے ٹو نائنٹی فائف میں آ چکا ہے اس میں بائنگ اپیچونٹی آج ہم نے کہاں پر کرنی ہے اس کو ہم آگے چل کر کر دسکس کریں گے سولانہ کے پرائز میں ایک مرتبہ پھر سے دو ڈالر کی کمی ہو گئی ہے ڈوٹ کو دوستو ہم نے اس مارکٹ میں اپنے ڈیلی ڈسکشن میں ایڈ کیا تھا اور ڈوٹ میں بھی اب ظاہری بات ہے بی ٹی سی یہاں پر دوستو کریش کرے گا تو فردر جتنے بھی کوئن ہیں وہ اور ہم سے مس بیہیو کریں گے تو یہاں پر ایو ایکس ہی ایک ایسا کوئن ہے سولانہ کے بعد جو کچھ تھوڑا سا ایک سٹرونگ بیہیو کر رہے ہیں یا اس کے بعد ہوگا نیئر کوئن فردر میں اس وقت شیبا انو دوچ کوئن پولیگون میٹک ایسے سبی کوئن ایسا لگ رہا ہے کہ جب تب تک بیہیو نہیں کریں گے یا مومنٹ نہیں دیں گے ہمیں مارکٹ میں جب تک بی ٹی سی جو ہے وہ تھرٹی ٹو کے میں انٹر نہیں ہوتا اب آپ کے سامنے دوستو باری آتی ہے نیئر کوئن کی وہ سیون پوائنٹ تھرٹین سینٹ کا ہائی لگا کر دوبارہ سے سکس پوائنٹ سیونٹی نائن پہ آ چکا ہے اب اس کی بائنگ اپرچونیٹی دوستو جو بنے گی وہ میرے نزدیک ہوگی قریب چھے ڈالر کی اور بی ٹی سی کے بعد جو بی ٹی سی کے ساتھ مومنٹ کرتا ہے زبردست قسم کی وہ ہے بی سی ایچ اس میں بھی اب تک دس ڈالر کی کمی ہوئی ہے تو دوستو جو چیزیں ہم نے میڈ نائٹ میں آپ سے شیئر کی پوزیٹیو زون میں جاتی ہوئیں وہ ایک مرتبہ پھر سے نیگٹیویٹی میں آ رہی ہیں اور یہاں پر میں آپ سے ایک بڑا ہی اہم پوائنٹ مارکٹ کو لے کے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی مارکٹ اور یہ میں پہلے بھی آپ سے کر چکا ہوں ہمیشہ آپ کو یاد ہوگا یہ چیز میں نے فورٹی پہ آپ سے ڈسکس کی تھی پھر لاسٹ ٹائم تھرٹی پہ فائف پہ اور اب یہ تھرٹی پہ بن رہی ہے کہ جیسے ہی مارکٹ ٹوینٹی نائن ٹوینٹی نائن ٹرپر نائن پر جاتی ہے تو گرنا شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی مارکٹ ٹھرٹی تھاؤزن صرف دو ڈالر اوپر ہوتی ہے تو سارے کوائنز کی بتیاں بل جاتی ہیں بلکل اس وقت جلنا شروع ہو جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایک مرتبہ پھر سے ٹوینٹی نائن میں اینٹر ہونے کی وجہ سے سارے کوائنز کا جو شپ ہے وہ ایک دم ڈوبنے لگتا ہے اور یہاں پر یونی سویپ جو رات کو بڑا ہی زبردست بیہیو کر رہا تھا اس میں بھی اس وقت قریب چالیس سینٹ کی کمی ہوئی ہے اب یہاں پر ہمیں آل کوائن جو ہیں وہ ڈوبتے ہوئے پھر سے ایک مرتبہ دکھائی دے رہے ہیں ایک سی ایم آر میں دو ڈالر کی کمی ہوئی ہے اے پی میری طرف سے آپ کو ریکمینڈڈ کوائن تھا اس میں ڈیریکٹلی سیونٹی سینٹ کا جو ہائی لگا تھا وہ بھی ہمیں کریش ہوتا ہے دکھائی دے رہا ہے اس کے ساتھ ہی اب اس میں میں یو ایس ٹی کو ایڈ کر لیتا ہوں دوستو تو آج ایک نیوز ہمیں محصول ہوئی ہے انٹرنیشنلی کہ یو ایس ٹی جو ہے وہ بہت جلد زیرو پہ جا کر کے ختم ہو جائے گا یہ ایسی نیوز جو ہے اس کا تفسرہ میں انشاءاللہ آپ سے سیپریٹ لی کروں گا لہذا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی یاد کی اگر میں اسے ایڈ کرتا ہوں پھر جو زی کیش ہمیں مارکٹ کے اکورڈنگ ہمارے ہاتھ سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا جو ون فورٹین ڈالر پہ جا چکا تھا اس میں پھر سے سات ڈالر کی کمی ہو گئی ہے اور زی کیش اگر مارکٹ یہاں پہ تھوڑا سا اور کریش کرتی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو پینکیک سوائب کے بارے میں فور پوائنٹ فیفٹی ٹو سے ابھی صرف مائنر سا سات سنٹ کا جو لو ہے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ایک بڑی کمیونٹی یہاں پر جو ہے وہ اے ایکس ایس کسے امیدیں لگا کر بیٹی ہے کہ کیا یہ مارکٹ میں رہ جائے گا یا ختم ہو جائے گا تو دوستو ابھی ایسی کوئی نیوز نہیں ہے لہذا آپ اے ایکس ایس میں ایس ایل پی میں ایزیلی آرام سے ٹریڈ کر سکتے ہیں یہاں پر اتنی کوئی ٹینشن والی بات مجھے دیکھنے کو نہیں مل رہی لونگ ٹرم کے لیے جن دوستوں کی اس وقت بائنگ ہے ایف ٹی ایم کو لے کر ایکس ای سی کو لے کر وہ ابھی لونگ ٹرم کے لیے ہی دوستو رہے گی کیونکہ ابھی ان کوئن میں کسی قسم کا کوئی بہتری کا سائن آنے کا نام نہیں لے رہا جی ایم ٹی کی بات کرتے ہیں دوستو تو اس مارکٹ میں جی ایم ٹی کا جو لو رہا وہ قریب بارہ سنٹ کا رہا اب جی ایم ٹی ایک مرتبہ پہ سے ون پوائنٹ فورٹی فور پہ آ چکا ہے اوورال اگر اس کے ہم لو کی بات کریں تو اس میں پچاس پرسنٹ کا لو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور جی ایم ٹی دوستو ایسا کوئن ہے جو کسی بھی مارکٹ میں چھپ رہنے والا نہیں ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر یہ ایٹی سنٹ کا لو لگا کر آیا ہے تو بہت جلد یہ اسی مارکٹ میں اپنی پوزیشن بھی برقرار کرے گا بہتر کرے گا اور ففٹی کے رینک پہ دوبارہ جانے کی پوری کوشش کر سکتا ہے اس کے بعد زل کوئن ہے دوستو جس سے لے کر کے مارکٹ میں بڑی امیدیں ہم مارکٹ میں کر رہے تھے جن دنوں مارکٹ تھرٹی ایٹ تھاؤزن پہ تھی باوجود اس کے اتنے بڑے کریش کے یہ زیرو فائف پہ مسلسل ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے جتنے بھی ہمارے اولڈ ہولڈرز ہیں جو اسے بائے کر چکے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہیں یہاں پر ایک چھوٹی سی انٹری اگر بلفرز ان کی انٹری ہے مان لیں ٹین سنٹ کی یا ایٹ سنٹ کی زیرو ایٹ سنٹ کی تو وہ ایک انٹری زیرو فور سیونٹی فائف پہ بھی لے سکتے ہیں زیرو فور سیونٹی فائف پہ ایک انٹری لے کر کہ آپ اپنا سارا لوز پورا کر سکتے ہیں کیونکہ زل کوئن آج کل کب بیہیو کر رہا ہے اور کب آپ کو پروفٹ دے رہا ہے مارکٹ ڈاؤن جاتی ہے تو یہ بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد دوستو جو کل میں نے آپ کو لونہ لوس ریکاوری میں جو کوئن ریکمینڈ کیے تھے وہ میرے پانچوں کوئن جو میں نے آپ سے ان دوستوں کے لیے ریکمینڈڈ تھے جن کے پاس سرمایہ کرے کی ابھی جو ہے کہ کمی نہیں ہے تو وہ کئی ایس ایم میں اگر انہوں نے کل انٹری لی تو کئی ایس ایم ہو یا ای پی کوئن ہو کل یہ سبھی کوئن پمپ کر رہے تھے ایک اچھی سمجھ لے ڈائریکشن میں جا رہے تھے ابھی ان میں تھوڑی سی کمی ہوئی ہے لیکن پھر بھی یہاں پر کسامہ اور ای پی میں ہمیں ایک اچھی مومنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے لہٰذا آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ آپ کو فرسٹ ہی انٹری میں ایک اچھا پروفٹ دے رہی ہے اور اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ ایسا ہم مزید کریش کرتا ہے تو آپ اس میں دوبارہ بھی انٹری لے سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا اسی طرح اس ویڈیو کو فالو کر لی جائے گا لاسٹ میں بات کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم بی ٹی سی اور ایتھینیوم کے کینڈل چارٹ کی طرف بنیں اور آپ سے ڈسکس کریں آج کی ایتھینیوم کی لے کر کے نیوز میں آپ کو بتاتا چلوں دوستو کہ کعوہ ابھی یہاں پر سٹیل ہے کعوہ ہو یا ال ڈی او ہو جو ریسٹلی لانچ ہوا ہے ان دونوں کوئن میں بہت ہی زیادہ پوٹینشل مجود ہے اگر مارکٹ یہاں سے مزید کرنش کرتی ہے تو آپ ال ڈی او میں ون ڈالر میں انٹری لے سکتے ہیں اور یہ آپ کو ایک فائدہ دے گا اب بڑھتے ہیں جی ایل ایم آر کی طرف دوستو جو میرا سیپرٹلی آپ کو ریکمینڈڈ کوئن تھا اب اس کی بات کر لیتے ہیں تو دوستو جی ایل ایم آر بڑی مشکل سے اپنی پوزیشن کو بہتر کرتے ہوئے جو 1.10 سنٹ پہ ایک ٹائم پہ جا چکا تھا ابھی ہمیں 1.32 پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہاں پر ہم ایڈ کر لیتے ہیں ٹیرالونہ کو بھی ٹیرالونہ دوستو 208 رینک پہ جا چکا ہے یعنی کہ اس نے اپنا رینک بہتر کیا ہے پہلے 329 پہ تھا اور اس کے زیروز میں اضافہ ہو چکا ہے یہاں پر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ بائناز کے سی ای او کی جانب سے جو نیوز ہمیں محصول ہوئی تھی کہ اگر ٹیرالونہ کے زیروز رک نہ سکے تو ٹیرالونہ کو ختم کر دیا جائے گا تو رہذا میں آپ کو ایک سمجھنے نوک دینا چاہ رہا ہوں اور یہ میں ڈیلی نوک کرتا رہوں گا اپنے ویوورز کو کہ ٹیرالونہ کا ایک مرتبہ پھر سے زیرو بڑھ چکا ہے مطلب وہ 1.0 تو گیا تھا پھر 2 پہ آیا اور آج اس کا 3.0 سٹارٹ ہو گیا اور ہو سکتا ہے تھوڑی دیر تک وہ 4.0 میں انٹر ہو جائے کیونکہ اس کے جو ابھی پرائس چل رہی ہے وہ ہے 3.0.2 تو جیسے ہی یہ 2 ختم ہوگا تو ایک اور 0 انٹر ہو جائے گا لہذا ٹیرالونہ کی صورتحال بد سے بطر ہوتی چلی جا رہی ہے اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور رسیلیم کے کینر چارٹ دوستو بی ٹی سی کی مجودہ صورتحال کے اکارڈنگ اگر اس کے پرائس کو دیکھا جائے تو یہ ایک مرتبہ پھر سے ویکر زون میں انٹر ہو چکا ہے 31.000 پہ پہنچ چکا تھا یہ میڈ نائٹ ویڈیو میں اور ہمیں بڑے ہی زبردست سائن دے رہا تھا ٹریڈ کے اور تمام کوئنز جو ہیں وہ پوزیٹیو وے میں جانا شروع ہو گئے تھے اب یعنی کہ یہ پھر سے لو لگا چکا ہے قریب 1300 ڈالر کا and my prediction was exactly 1600 ڈالر 1600 ڈالر کا میں نے دوستو آپ کو جو indication دیا تھا بی ٹی سی لازم crash کر سکتا ہے تو اس وقت live up screen پر دیکھ سکتے ہیں کہ بی ٹی سی نے 1600 کی نہیں تو 1300 ڈالر کا لو تو لگا دیا ہے اب یہاں پر جو market ہمیں power show کر رہی ہے دوستو اس کے اندر energy موجود نہیں ہے بی ٹی سی جب strongly behave کرتا ہے تب بھی سبی trade کرنے والوں کو ایک منٹ سے پہلے پتا چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کتنی potential ہے لہٰذا دوستو market کا support and resistance رہ گیا ہے اٹھائیس ہزار پانسو سے لے کر اکتیس ہزار وہ بھی با مشکل مطلب ٹوینٹی ایٹھ تھاؤزن فائی ونڈرڈ اس کا support بن گیا ہے اور resistance بن گیا ہے تھرٹی ون تھاؤزن something یہاں پر exactly وہی candles بن رہی ہیں لیکن which is the which one is the best time so best time is کہ support بن رہی ہے پہلے یہ سورہ اتحال رہی پچھلے آٹھ دن کہ market گرتی تھی اور گرتی ہی چلی جاتی تھی اور support نہیں بنتی تھی اب یہاں پر bitcoin کا سب سے اچھا move مجھے جو ذاتی طور پر بھی لگ رہا ہے کہ وہ support دے رہا ہے تو اس کی support بنتی ہے ایک مرتبہ پھر سے جہاں سے market reversal مار رہی ہے وہ ہے اٹھائیس ہزار پانچ سو ٹوینٹی ایٹھ ساؤزن فائی ونڈرڈ تک کا crash ممکن ہے جیسے کہ میں آپ کو پھر دھوراتا چلوں کہ میں نے جو سکسٹین ہنڈرڈ کا crash بولا تھا وہ وجہ نہیں بے وجہ نہیں بلکہ candles کے study کو follow کر کے تو دوستو وہیں سے market reverse کرتی ہے اٹھائیس ہزار پانچ سو سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں bullish یہاں پر ایک trend دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن یہاں پر پھر ایک مرتبہ bearish engelfing نے market کو نیچے اپنے قدموں میں دے مارا فور اور کی candle chart کی طرف چلتے ہیں دوستو تو exactly وہاں پر بھی اٹھائیس ہزار پانچ سو ہی اس کا support level بن رہا ہے تو ابھی کی market میں بھی 28500 تک market crash کر سکتی ہے اٹھائیس پانچ سو تک اور recovery اس کی بنی ہوئی ہے دوستو با مشکل 30900 اس کے درمیان آپ trade کر سکتے ہیں اٹھائیس ہزار پانچ سو اور تیس ہزار نو سو کے درمیان آپ trade کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ کو market اٹھائیس ہزار پانچ سو اٹھائیس ہزار نو سو تک بھی دیکھنے کو ملے آپ اپنے کسی بھی منٹ کر دیتا ہوں جن میں بہت زیادہ power موجود ہوتی ہے آج کی market کے لیے بی سی ایچ ہے اور nexo ہے دوستو nexo کو ignore مت کیجے گا اس کے ساتھ ایو ایکس اور اگر آپ low price میں کام کرنا چاہتے ہیں تو جی ایل ایم آر کو اور اس کے ساتھ kawa کو ignore مت کیجے گا لیکن آج کا فیلال circle level یہی ہے اب بات کرتے ہیں stronger zone کی تو بی ٹی سی کی stronger zone ہے تیس ہزار پانچ سو یہ اس میں سے ابھی نکل آیا ہے weaker zone میں انٹر ہے اور آج ہمیں اگر اس کے اندر سوال یہ ہے کہ آج ہمیں اگر اس کے اندر boost دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اس کی timing وہی ہوگی پاکستان کے چھے سے ساڑھے نو کے درمیان آپ کو market میں لازم کچھ نیا دیکھنے کو مل سکتا ہے اب بڑھتے ہیں ایتھیریم کے گینل جارٹ کی طرف تو دوستو ایتھیریم کو لے کر کے market میں جو اس وقت خبریں چل رہی ہیں وہ کچھ اچھی نہیں ہے کیونکہ ایتھیریم میں capitalization کی کمی ہوتی دکھائی دے رہی ہے اس کے اوپر ہم ابھی اسی کے ساتھ اس نیوز کو ہم attach کریں گے تاکہ تفصیلاً میں آپ کو اس کے بارے میں بتا سکوں جس کا آپ نے thumbnail بھی دیکھا ہے یہاں پر پہلے بات کر لیتے ہیں رات اور اب تک کے low میں تو دوستو low اس کا improve ہوا ہے پہلے اس کا support بن رہا تھا 1998 اور ابھی ایتھیریم کی جو support ہے دوستو وہ ہے 2000 which is a good sign تو 2000 کا 2k کا جو level ہے وہی دوستو ایک اپنے آپ میں بڑی ایک tension رکھتا ہے کہ ایتھیریم اس سے نیچے نہیں جا رہا ہے high بھی change ہوا ہے high ہوا ہے اس کا 2147 رات تک ایتھیریم کی market 2115 پہ کھڑی تھی جب ہم نے آپ سے market discuss کی اور اس کے بعد 37 ڈالر اور پلس کر کے پھر اس نے crash کرنا شروع کر دیا crash کی وجہ کیا ہے وہ ہم آپ سے آگے news کے ذریعے share کریں گے ابھی فیلال candle کو discuss کر لیتے ہیں تو دوستو اس میں جو up trend تھا وہ بنتا بنتا ٹوٹ گیا جس کا میں نے midnight میں discussion کی تھی اور 1900 تک کا low آپ ایتھیریم میں easily دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی ایتھیریم lover ہے تو اس کی 12 اور کی entry ذہن میں رکھئے گا یہ جو میں ویڈیو پوری آپ سے share کرتا ہوں it's for the 12 اور entry تو 12 اور کے entry کے لیے آپ کو 1900 پہ ایتھیریم دیکھنے کو مل سکتا ہے اور high یہ لگا سکتا ہے اپنا 2195 200 میں ابھی یہ enter ہوتا مجھے دکھائی نہیں دے رہا اور اب بڑھتے ہیں 4 اور کی candle chart کی طرف 4 اور candle chart کو دوستو یہاں پر ہم فالو کرتے ہیں تو یہاں پر price line اس کی ایک ہی بن رہی ہے صرف ایک ہی وہ ہے 2028 2035 کے قریب اور supporting zone اس کی two time بنی ہے وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 4 اور میں ایک جہاں پر بن رہی ہے exactly وہی جو میں نے آپ سے یہاں پر share کی ہے قریب 1900 تک کا shadow موجود ہے یعنی کہ جو bearish engulfing candle ہمیں shadow دے رہی ہے یہاں تک تو آپ کو panic نہیں ہونا چاہیے کہ یہ market میں position موجود ہے پھر next دوسری improvement آتی ہے 1950 پہ اور اس کے بعد market 1980 سے نہیں جا رہی 1980 یعنی 1980 اور 2027 کے درمیان trade ہو رہی ہے 47 کی trading weight ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر entry کرنا چاہیں یہاں پر 1900 پہ ایک shorter entry لے کر کہ آپ اپنے من پسند coin میں trade کر سکتے ہیں اور میری طرف سے recommended آپ کو coin ہوں گے اس وقت اس market کو لے کر top of the list ہو گا bnb etc etc ایٹی سویپ اور gmt یہ coin آپ کو اس وقت ethereum کی moment کے ساتھ move کرتے ہوئے دکھائیں دیں گے اب بڑھتے ہیں آج کی تھی دوستو بعض وقت market میں کوئی بھی coin چاہے اپنے قدموں پہ جتنا مرضی stable ہو کے کھڑا ہو اسے رومر سی پگڑ گرا دیتے ہیں اور ویسے بھی coin on us بھی اسی چیز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ مارکٹ میں کسی نہ کسی طرح کا رومر گرے اور جس coin کو ہم نے اتنی ہائٹ دے رکھی ہے اسے ہم crash کر کے تھوڑا اور پیسہ earn کر لیں یہاں پر بات کرتے ہے ایتھرئیم ہوگی کہ آج ایتھرئیم بی ٹی سی سے زیادہ بیسٹ جو ہے ہمیں پرفارمس دے رہا ہے تو وہ پرفارمس یہ ہوتی ہے کہ دنیا انویسٹ کر رہی ہوتی ہے top 10 coins میں آج کل یعنی کہ قریب پچھلے 8 دن سے جتنے بھی top 10 coin ہیں ان کا circle تباہو پر باد ہو چکا ہے وہاں پر آپ کو ابھی تو فیل 3 stable coin دیکھنے کو مل رہے ہیں اس میں سے ٹیرا لونہ کے نکلنے کے بعد اب جتنے بھی وہاں پر coin مجود ہیں چاہے سولانہ ہو ایویکس ہو یہ بات میں آج آپ کو اس ویڈیو میں کلیر کر دیتا ہوں اور چاہے ایتھریم ہو ان تینوں کے crash ہونے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور ایتھریم کے پندرہ سو ڈالر تک چلے جانے کی پر ایتھریم مارکٹ میں مجود ہے جتنے بھی انٹرنیشنل انیلسس ہیں کیونکہ میں خود ایک سٹوڈنٹ ہوں کرپٹو کا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دنیا میں جہاں کہیں بھی ایسی کوئی بات ہوتی دکھائی دے گی خاص کر انٹرنیشنل فورمز پہ تو میرا کام بنتا ہے کہ میں اپنی کمیونٹی کو اس بات کی اگاہی دوں میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے بھی اس بات کا کمپلیٹ یقین تھا کہ ایتھیریم پندرہ سو ڈالر تک جا سکتا پندرہ سو کیا تیرہ سو تک کی میں نے آپ لیمٹ بتائی تھی آپ کو یاد ہوگا لیکن پچھلے تین دنوں سے جو مارکٹ ہے وہ کچھ بہتر ہوئی پیسہ اس کے طرف آتا ہوا میں دکھائی دے رہا تھا لیکن پھر سے مارکٹ ایتھیریم کی روح گئی ہے اور ایتھیریم ٹو جیسے لیول کو کروس نہیں کر پا رہا اکارڈنگ تو بی ٹی سی اپنے ایمپرویمنٹ لے کر آیا ہے ابھی تک اپنے کریش کو لے کر پانچ ہزار ڈالر کی ایتھیریم میں اس کے مقابلے میں صرف دو سو ڈالر کی سرمایہ کاری سے ہی ٹیکنیکل انیلیسز بنتے ہیں اب پیسہ کوئی لگائے نا تو ٹیکنیکل انیلیسز کہاں سے بنیں گے سو ٹیکنیکل انیلیسز آر سلو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے پچھلے کافی دنوں سے پیٹرن اتنا سلو ہو چکا ہے کہ ایتھیریم ہمیں سرک بائنگ ابھی کر لیں کیونکہ میں تو ہمیشہ آپ کو تھری سٹیپ بائنگ کی سجیشن دیتا ہوں سیکنڈ پہ رکھ لیں سیونٹین ہنڈر اور تھرڈ پہ رکھ لیجئے گا پندرہ سو تو اجازت چاہتا ہوں اب بہت خیال رکھے گا اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ٹیلیگرام گروپ میں یا کسی بھی اور گروپ میں کوئی بھی شخص آ کر آپ کو پیسوں کی لالج دے گوس دے میری تصویر یا ہمارے چینل کا نام استعمال کر کے آپ سے کوئی بھی بات کرے تو آپ ایک کام کریں اسے فورا بلوگ کر دیں اجازت اللہ حافظ